موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز تحریک انصاف کی حکومت کے تین سال مکمل وزیراعظم آج کوئی بھوکا ناسوئی پروگرام میں وصد کا اعلان کریں گے پروگرام کے تحت فیلوقت پانچ شہروں میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے وزیراعظم ملتان گجرانوالا اور لاہور کے لیے چار نئے کھانا بردار ٹرکوں کا افتتاح کریں گے مجموعی طور پر اب سات شہروں میں سولہ ٹرکوں کے ذریعے کھانا تقسیم ہوگا سانیہا گریٹر اقبال پارک پر وزیراعظم پنجاب انیکشن ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اور ایس ایس پی سمیت کئی افسر معطل ڈی ایس پی اور ایس ای چو بھی کھڑے لائن لگا دیے گئے گریٹر اقبال پارک کے ڈائریکٹر اور ڈیپٹی ڈائریکٹر بھی عہدوں سے فارغ دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ طالبان جو کہہ رہے ہیں اس پر عامل کرتے ہیں یا نہیں شاہ محمود قریشی کا افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تفسرہ وزیر خالجہ کہتے ہیں افغانستان میں امن و استحکام کے خواہاں ہیں کوئی بھی افغانستان میں خون ریزی نہیں چاہتا وزیر خالجہ نے مزید کہا چاند دنوں میں ہم سایہ ممالک سے رابطہ کروں گا افغانستان کی قسمت کا فیصلہ اب افغان عوام کے ہاتھ میں ہے کرونا کی چوتھی لہر کے خوف ناک وارزاری وائرس مزید ستر جانے نگل گیا چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار دو سو انتالیس نے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ چھ اشاریہ دو تین فیصد رہی کراچی میں شرعہ چودہ فیصد سے تجاوز ہیدراباد میں تیرہ پنجاب میں کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کی شرعہ چھ اشاری فیصد رہی سندھ بھر میں آج سیفٹی کے تحت بھارت میں بڑے پیمانے پر جالی کرونا ویکسین لگائی گی عالمی ادارہ سہت کا انکشاف و ایچو کا کہنا ہے کہ روان ورس جولائی اور آگست میں حکام نے کووی شیلڈ ویکسین کی جالی خوراکیں زبط کرنا شروع کر دی تھی ویکسین بنانے والی کمپنی نے بھی خوراکوں کے جالی ہونے کی تصدیق کی ہے بھارتی حکام ذمہ داران کے خلاف سخت ایکشن لے بہاون لگر کریکر حملہ وزیرعالہ پنجاب کا جامحہ کفرات کے لوہیکین اور زخمیوں کے لیے امداد کا اعلان جامحہ کفرات کے لوہیکین کو دس دس لاکھ شدید زخمیوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے دیے جائیں گے عثمان بزدار کہتے ہیں مالی امداد کسی بھی انسانی جان کا نعمل بدل نہیں حکومت کی ہمدردیاں جامحہ کفرات کے لوہیکین اور زخمیوں کے ساتھ ہیں جام شروعوں میں کوٹری سٹیشن کے قریب علامہ اقبال ایکسپریس کی تین بھوگیاں پٹری سے اتر گئیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بھوگیاں پٹری سے اترنے کے بعد کراچی کا میئن ٹریک بھی مکمل بن ریلوے حکام کے مطابق ٹریک جلد بحال کر دیا جائے گا ٹرینوں کی عام دور افت متاثر مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا محکم موسمیات کی ملک بھر میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گئی آئندہ دو روز میں پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے توفانی بارشوں کا امکان بالا کوٹ، اپٹ آباد، سواد، کشمیر، اسلام آباد، راول پنڈی اور سیال کوٹ کے ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ کشمیر، گلگت بلدستان، بلائی خیبر پختونخواہ میں لینڈ سلائننگ کی پیش گئی ٹویٹر نے غلط معلومات کی روک تھام کے لیے نیا فیچر متعارف کرا دیا انتظامیہ کے مطابق نیا فیچر ریپورٹ ٹویچ کا مقصد کرونا وائرس اور دیگر اہم عالمی معاملات سے متعلق غلط معلومات کے پھیلاو کی روک تھام ہے نیا فیچر تاحال امریکہ، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کے سارفین کے لیے ہے اران بھرنے والی کار کے بعد اب پیش خدمت ہے دنیا کی پہلی اڑنے والی موٹر سائیکل امریکی کمپنی کے مطابق فلائنگ بائیک دی سپائیڈر دوہزار تئیس تک آسمان پر اڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی اس کے دو ورجن ہوں گے، فلائنگ بائیک فلائٹ کنٹرول سسٹم سے منسلک ہوگی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ آج کھیلا جائے گا کھیل پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے شروع ہوگا قومی ٹیم میں یاصر شاہ کی جگہ نمان علی کی شمولیت کا امکان میز بان ٹیم کو سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل ہے ہیڈلینز آپ جان چکے، اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز